جمالی وزیرستان کے علاقے سمن وام میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ شہ خوارجی حلال چھڑپ کے دوران لیٹننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے چھے جوان شہید سوات کے چار باق سے مشترکہ آپریشن دو خارجی مارے گئے ایک زخمی حالت کے گرفتار منجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں فتنال خوارج کے تین خطرناک دہشت گردوں سمیت اٹھارہ گرفتار دھماکہ خیسم آباد اور دیگر محلے کا صلحہ برامت پاک فوج اسلام آباد میں تائنات سڑکوں پر گرشت جاری صورتحال کشیدہ ہونے پر کاروائی کے تمام اختیارات مقامی کا مانجاہ وفاقی پولس کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گا شہر پسند اناثر کے خلاف گرفتاری لاتھی چارج آسو دیس کی بھی اجازت ہوگی کم سے کم طاقت کا استعمال کیا جائے گا ظلائی انتظامیہ نے فوج کو دیئے گئے اختیارات کا مراستہ جاری کر دیا اغوان شہریوں کی احتجاج میں شرکت خطرے کی گھنٹی اسلام آباد پر دھاوہ بلنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وہ چاہتے ہیں حکومت گھر جائے ایسا نہیں ہونے دیں گے ساری صورتحال کے ذمہ دار وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہیں مظاہرین کے الزائم کچھ اور ہی لگ رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو محسن افیقہ پولی کلینک اسپطال کا دورہ شرک پسندوں کے ہاتھوں زخمی پولیس اہلکاروں کی آیادات بلند حوصلوں کو سرہا لبنار میں اسرائیلی جاری حد سے چوبیس گھنٹوں میں درجہنوں شہری شہید سہہونی فوج نے علیل سورب زہاہیہ اور سردان میں بم گرا دیئے بداوی کیمپ میں سہہونی بمباری سے حماس کے سینئر رہنما سعید اطاولہ علیہ اہلیہ اور دو بیٹیوں سمیت شہید سہہونی فوج اور لبنانی شہریوں کو برج الوراجنا اور حریت حریق سے انقلاقہ حکم حضب اللہ نے لبنانی سرحد سے متصل ادیشہ کے علاقے میں دراندازی کی کوشش کو کئی فوجیوں کو حلاق اور زخمی کر دیا اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی سرحدی علاقوں کفر کو فیل کفر جلادی پر بھی راکٹ برسائے امریکی صدر جبیٹن ایرانی انتباہ سے گھبرا گئے ایران کی تیل کی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مقالفات کہا اگر وہ اسرائیل کی جگہ ہوتے تو ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بجائے کسی متبادل پر غور کرتے سابق صدر جانلڈ چرم کہتے ہیں مزائل حملے کے جواب میں اسرائیل کو ایران کی جہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے مجھ سے پوجہ جاتا تو کہتا پہلے جہری تنصیبات کو نشانہ بناو بات میں نتائج کی فکر کرنا بھارتی وزیرہ خارجہ جے شنکر ایسی او سمیت میں شرکت کے لئے پاکستان آئیں گے سب کی نظرے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات شہر اقتدار میں پاک فوج کی دستیں دائینات دہشتگردی کے خاتمے کمیشن سی ٹی ڈی پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن اٹھارہ دہشتگرد گرفتان اسلحہ اور بارودی مواد برامت کاروائیاں لخور خوشاب گزروالا پاک پتن بہاونگر راولپنڈی میں کی گئی کراچی کے علاقے سوراپ کوٹ میں ندی میں گزشتہ روز ڈوبنے والے دوسرے بچے کی تلاش ریسکی ٹیمیں آپریشن میں مصروف دو بچے گزشتہ شام میں کھیلتے ہوئے ندی میں ڈوب گئے تھے ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لیا کیا تھا غزہ میں اسرائیلی جارہت نہ تھم سکی سہونی فوج کی بمباری میں مزید بارہ فلسطینی شہید نسیراک نے سہونی فوج کے دو حملوں میں سات بیت جنون میں چال دیڑ البلا میں ایک فلسطینی جان سے گیا شہدہ کی مچموعی تعداد اکتالیس ہزار آشتہ دو ہو ڈیموکریجک صدارتی امیدبار کیمولا ہیریس کو عرب اور مسلم راہنماؤں نے کھری کھری سنا دی میشنگن کے شہر فلنٹ میں اسرائیل کی حمایت پر حکومت سے ناراض کمیونٹی کو مرانی کے لیے پہنچی تو مسلموں عرب راہنماؤں نے خطے سے مطالق حکومتی پالیسی اور غزہ جنگ میں اسرائیل کے غیر مشروط حمایت پر مایوسی کا اظہار کیا شرکہ کا خطے میں امریکی پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ حیرس نے کہا کہ وہ غزہ میں شہریوں کے مسائب سے آگاہ ہیں اس جنگ کو اب بند ہونا چاہیے امریکی اور برطانوی افواج اسرائیل کی چاپلوسی میں مصروف یمن میں حوسی باخیوں کے پندرہ ٹھکانوں پر بم برسا دیئے وضائی حملوں سے دارالحکومت سنا ہل کر رہ گیا الحدیدہ اور دمار کے ساحلی گورنریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تیوان میں سمندری طوفان سے بڑے پیمانے پر نقصان شہر کاؤسنگ میں ہر جگہ مل بے کڑھے سڑکوں پر ہزاروں درخت گر گئے بوسنیا اور ہرزیگوینیا میں بھی شدید سیلاب شہرائیں ٹوڑ گئیں لینڈ سلائڈنگ سے بیس افراد حلق عوام کے دکھ کا مداوہ کوئی نہیں انتظامیہ منظر عام سے غائب کوئیٹا میں تجاوزات کی بھرما شہر کے بازاروں میں رش ٹریفک جام معمول بن گیا شہری شدید پریشانی کا شکر آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ قومی ویمنز ٹیم آرچ پریکٹس کرے گی ویمنز ٹیم کا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت سے کل ہوگا میچ مقامی وقت کے مطابق دو بجے شروع ہوگا پاکستان کے محمد وسیم کی پروپیشنل باکسنگ میں ایک اور اہم کامیابی ویو بی ایف کی رینکنگ فائٹ میں جارج اینڈ باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا محمد وسیم نے نوی مرتبہ حریف کو ناک آؤٹ کیا ہے اور آج کا دن ان رہبروں کے نام جنہوں نے بے شعور پتلوں کو شعور دے کر انسان بنایا پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسادسہ کا دن آج منایا جا رہا ہے اسادسہ کے انمول کردار کو جی ٹی وی نیوز کا خیر آج تحسین موسیقی